ہی فرنڈز تو کافی کوئک اپ ڈیٹ میں بات کرتے ہیں ایک حساب سے آئی ہوئی کچھ اچھی خبر کے بارے میں نہیں جس آرٹیکل کو پوری طریقے سے پبلش اور انٹرویو لینے کا کام مووی ویب والوں کی طرف سے کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ انٹرویو نہیں جان اے ڈیپ یا پھر کسی بڑے ایکٹر کا نہیں بلکہ فلم کے فرس پارٹ میں دیکھے ہوئے ایک پائرٹس کا لیا ہے جن کا نام ونس لوزونو ہے جنہوں نے مووی ویب والوں کی انٹرویو میں یہ کھلا سا کیا ہے کہ وہ جان اے ڈیپ کو کافی بڑا ایکٹر مانتے ہیں لاب 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 یہی ساری کی ساری باتیں کہ ان کی لیگیسی فینز ان کے کتنے دیوانے ہیں جو کی آج بھی اس آئیکونک لیجنڈ پارٹس آف دی کیریبین کے کیریکٹر یعنی کہ جیک سپیرو کو پہچانتے ہیں تو اس کے کاؤس پلے بھی آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی پارٹس ایون میں کمپلسری نظر آتے ہیں اور ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں ایز ایف فین ہی دکھاتی ہے کہ وہ لوگ اس کیریکٹر کو لے کر کے کتنے زیادہ پاگل ہے لیکن ریسنڈلی جو کوئی بھی باتیں وہ سن رہے ہیں یعنی نیوز کے علاوہ اور بھی کہیں جگہوں سے تو اس پر ان کی شورٹی یہی لگ رہی ہے کہ جان اے ڈیپ ایز ایف پارٹس یعنی کہ کیپٹن جیک سپیرو کے رول میں ریٹن نہیں آ سکتے جو بات بولتے وقت شاید انہیں بھی بری لگ رہی ہے اس لیے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خوب کرتے ہیں کہ جان اے ڈیپ اس ایکٹر کو پھر سے ریزریک کر کر فینس کو کافی اچھا کلوشر دے اگر وہ اس کیریکٹر کو لے کر کے پلے کرنا چاہتے ہیں لیکن جتنی بھی باتیں انہوں نے سنی ہے فلحال تو وہ ریزلٹ ان کی نظر میں اچھا نہیں ہے لیکن اس پر ایک پوری ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میں نے آپ کو پہلے بھی بنا کر دی ہے جو کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں تھوڑی سی ہی سہی ہمیں امید دیتی ہے اسی بات کی کہ ہم ایک دن جانی ڈیپ کو ایز ای لیجنڈ جیکس پیرو کے کیریکٹر کے رول میں اس پائرٹس کے یونیورس میں دیکھے گے باقی وہ کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے تو یہ کیریکٹر بھی جس پر یہ بس ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ نکل کر آئی تھی جو کہ میں نے آپ کیوں دے دی ہے باقی اب آپ کی رائے کمنٹ سیکشن میں میں ہوں عزیز مووی سٹاک ایک سٹا چینل لائک شہر اور سبسکرائب بھولنا مت ملوں گا جلدی دوسری کسی ویڈیو میں till then بائی